السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تبلیغی جماعت کے کارگزاریوں کے حوالے سے ایک کارگزاری آپ کے سامنے ہے گجرانوالا کی یہ کارگزاری ہے مولانا تارک جمیل صاحب خود سناتے ہیں تو وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا ایک تبلیغ نجوان کی موت کے بعد اس کو ملنے والے انعامات خداوندی کا خواب میں مشاہدہ مولانا تارک جمیل صاحب نے فرمایا ہمارے گجرانوالا کا ایک بہت بڑا تاجر ہے میں اس کو داخل کروایا اچھا ہمارے ساتھ وہ پڑھتا تھا ایک سال ہم سے پیچھے تھا بہت بڑا خوبصورت جوان حافظ قرآن بھی تھا اور بیس برس کی عمر میں اس کے شادی بھی کر دی گئی تھی ایک بچی تھی اس کا آخری سال تھا میں تبلیغ میں سال لگا رہا تھا مسجد میں اس کی اور میری آخری ملاقات ہوئی میں جماعت میں چلا گیا وہ اچانک بیمار ہوا اور بہوش ہو گیا تین دین تک بہوش بہوشی میں رہا اٹھا کر ہسپتال لے گئے جہاں اس کا انتقال ہو گیا اس کا باپ عجیب آدمی تھا کہ اس کا ایک آن سون نہ نکلا اور وہیں ہسپتال سے بیٹے کو اٹھایا اور صدہ رائیمنٹ لے کر آ گیا کہنے لگا یہ تمہاری امانت ہے تم سنبھالو نہ بہنوں کو پہنچنے دیا اور نہ پوپیاں کو پہنچنے دیا جب اسے قبر میں اتار چکے تو اس کی بہنیں اور پوپیاں پہنچی انہوں نے فریاد کی رونے پر پٹے ہٹا کر اس کو دکایا گیا اور ریان کی قبرستان میں ہی اسے دخن کیا گیا ہم کٹے رہتے تھے میرے ساتھ ان کا بڑا تعلق تھا رات تو تحجید میں جب وہ اٹھتے تو بڑے مزیدار چائی بناتا مجھے بھی پلاتا اور خود بھی پیتا تھا یہ ماشاءاللہ دندار طبقہ ایسا کرتا ہے خصوصا تبلیغ میں جا کر لوگ کرتے ہیں مطلب جماعت جب اٹھتی ہے صبح تحجید کے لیے تو تحجید پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد جو تھوڑی مختصر سے دعا مانگ کر باقی ساتھی دعا اور قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے ہیں اور ایک دو ساتھی چائی بناتے ہیں جماعت والوں کے لیے صبح صبح کا وقت ہوتا ہے توڑی گرم چائی ہو جاتی ہیں تو ملانا فرماتے ہیں کہ خود بھی چائی پی لیتے تھے اور مجھے بھی پیلا دیتے تھے ایسا خوبصورت قرآن پڑھتا کہ جی چاہتا کہ پڑھتا ہی جائے جم جم کر قرآن پڑھتا تھا میرا دل کرتا تھا کہ اللہ کرے مجھے خواب میں مل جائے تاکہ مجھے پتا چلے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا اللہ کی شام کوئی وقت قبولیت کا ہوتا ہے میری خواب میں اس کے ساتھ ملاقات ہو گئی ویسا ہی قد و کامت سفید لباس پینے ہوئے ہنس رہا ہے میرے پاس آیا میں نے کہا ارے عبداللہ تم تو مر گئے ہو کہنے لگا ہاں میں نے کہا تمہارا کیا حال ہے کہنے لگا انی اصحاب الجنہ انہ یہ عربی عبارت ہے ارے تاریک جمیل کیا پوچھتے ہو جنت میں ہم تختوں پر ایسی جنت کی عورتوں کے پہلوں میں لیٹے ہوئے ہیں اور کبھی تختوں پر بیٹھ کر جنت کے پل کھاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی سے جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں دیتا ہے اور جو تمنا کرتے ہیں وہ پوری کرتا ہے اور اس سے بڑھ کر سلام قولم رب الرحیم اور ہمیں سلام بھی کہتا ہے اللہ اکبر میں نے کہا یار تجھے موت کی کوئی تکلیف بھی ہوئی تھی تین دن تک وہ سکتا میں رہا تھا کہنے لگا اللہ کی قسم مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی بس ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے میرے انگوٹے کو ہلایا اور کہنے لگا عبداللہ چلو اللہ تمہیں بلاتا ہے میں اس کے ساتھ چلا گیا میں نے پوچھے تمہاری روح کیسے نکلی کہنا لگا بس چٹکی بچتے ہی نکل گئی اللہ اس کا باپ جانتا تھا کہ میرا اور اس کا تعلق تھا وہ میرے پاس آ جاتا کہ مولی تارک جمیل بتاؤ عبداللہ زندگی کیسے گزارتا تھا ایسے باپ اللہ ہر جگہ پیدا کرے آمین مجھ سے پوچھتا میرا بیٹا کیسے وقت گزارتا تھا کیا متقی تھا وقت تو ضائع نہیں کرتا تھا کہیں اس کی قبر کو عذاب تو نہیں ہو رہا دیکھو کیسا درد ہے والد کے اس میں آج کے باپ کو دیکھو اس کا درد دیکھو حرام حلال سب کچھ اکٹا کر گئے اپنے والدین کو اپنے والدین کی کوشش ہوتی ہے کہ بھئی حرام مل رہے حلال مل رہے کھلاتے یہ آو بس جب اولاد جوان ہو جاتی ہے پھر اسی باپ کو اسی ماں کو تنگ کرتے ہیں پھر معلدین پریشان اور بڑے حیران ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہوگی ہم نے تو اس کی اتنی تربیت کی اور یہ ہماری ہی نہ فرمانی کرنا لگتا ہے وجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو حرام کلایا ہوتا ہے انہوں نے آگے لکھا ہوا ہے جب اپنی اولاد کو آپ حرام کلا ہوگے تو تم توقع نہ رکھو کہ یہ تمہارے فرما بردار بن جائیں گے یہ تمہارے سر پر جوتیں ماریں گے اور جس اولاد کی خاطر آپ اپنے سارے جذبے مٹا کر عمر برباد کر دیتے ہو وہی اولاد جوان ہو کر تمہارے نافرمانی کریں گے کہتی ہے تو بڑی ہو گئی کیا بکتی ہے باپ سے کہتا ہے اببہ تو ہمارا پتہ نہیں کیا ہروں کا تنگ کیا رکھتا ہے بڑا آدمی ہے نہ مارے جان چھوٹ سا ہے تنگ ہو جاتے ہیں گھر والے یہ کس وقت جب اولاد کی صحیح طریقے سے تربیت نہیں ہوگی اس کا باپ جب بھی رائعن میں آتا کہتا ایک بات بتا دو میرا بیٹا وقت کیسے گزرتا تھا جب میں نے خواب دیکھا تو میں نے کہا بھائی آپ خوش ہو جاؤ اللہ جللہ شانہوں نے مجھے یہ دکایا ہے اب آپ گبرایا نہ کرو پھر وہ بھی پریشان پرتا رہا ایک دن بڑا خوش میرے پاس آیا کہنا لگا مولی صاحب میں نے اپنے بیٹا کو خواب میں دیکھا ہے میں نے کہا بھائی آپ نے کیسے دیکھا کہنے لگا میں نے دیکھا کہ بستر اٹھائے ہوئے جا رہا ہے اس کی مجھے کمر نظر آ رہی تھی چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا چلتے چلتے آگے ایک دیوار آئی اس دیوار کے اندر وہ غائب ہو گیا اور دیوار کے اوپر بڑے نور سے لکھا تھا رضی اللہ عنہ اللہ اس سے راضی ہو گیا اس وقت نہ ہمیں باپ ایسے نظر آتے ہیں جن کے یہ جذبات ہوں نہ مائے ایسے نظر آتی ہیں جن کے یہ جذبے ہوں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تبلیغ میں نکل کر جان مال وقت لگا کر اندر کی دنیا کو کرچ کر پینکا جائے تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سوا سب جذبے مٹ جائیں آمین سمہ آمین تو دیکھا آپ نے بھئی تبلیغ میں وقت لگانے کے بہت زیادہ فوائد ہیں سب جانتے ہیں میں جانتا ہوں فائدہ ہے آپ جانتے ہیں فائدہ ہیں پھر کیا وجہ ہے جو ہم نہیں نکلتے ہیں شرف دنیا کی خاطر شرف اولاد کی خاطر یہی اولاد بعد میں ہماری نا فرمان بن جائے گی اور قیامت کی دن یہی ہم سے باغیں گے یوم یا فر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحباتہ و ونیہ باپ بیٹا ایک دوسرے سے باغیں گے یہ تو میرا باپ ہی نہیں یہ تو میرا بیٹا ہی نہیں ہے ماں بیٹے ایک دوسرے سے باغیں گے تو اسی لیے دیکھو جو اللہ جللہ شانوں نے ہمارے ذمہ داری لگائی ہے اولاد کی تربیت ان کو دینا وہ تو ہم کریں ایک ضرورت کی حد تک کریں مقصد اس چیز کو ہم نہ بنائیں دیکھو منع کس چیز سے بھی نہیں ہے مقصد بنانے سے منع ہے کہ بھئی دنیا کو آپ مقصد نہ بناو مقصد ہمارا دین ہے کہ ہم خود بھی سو فیصد دین کے اوپر آ جائیں اور سارے امت سو فیصد دین کے اوپر آ جائیں یہ مقصد ہے باقی گرد کے کام کار یہ ہماری ضرورت ہے اور ضرورت کو بعد میں بھی کیا جا سکتے ہیں مقصد کو پہلے کرنا ہوتا ہے اس لیے اللہ جللہ شانوں نے ہم سب کو دین کے اوپر سو فیصد دین کے اوپر لے کر آئے اللہ جللہ شانوں نے ہم سب کو راہ راز پر لے کر آئے آمین سمہ آمین